میجر ایمپورٹس ہماری آئل کی ہیں ہمیں ہماری ایمپورٹس کی پیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا آج ایک سو چھہاسی روپے دینے پڑ رہے ہیں ایک ڈالر کے اگنس سب سے بڑا مسئلہ ہے آئی ایم ایف بجٹ پیش کیا جانا ہے اب حکومت کہاں ہے حکومت ہی نہیں پاکستانی روپی اگنسٹ ڈالر کہیں دو سو روپے نہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شکیل انور کمال حاضر خدمت ہوں کمال کی باتیں لے کر کے بلک اس وقت ایک آئینی بہران اور انسرٹینٹی کی سیچویشن کا شکار ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائیم اسٹر عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ادم اعتماد جو ہے وہ سپیکر نے ایک رولنگ کے ذریعے کل ادم قرار دے دیا اور یہ اب معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے اور وہاں پر اس فیصلے کے آئینی اور غیر آئینی ہونے کا تیہ کیا جانا باقی ہے اس وقت تک ملک میں ایک عجیب سی انسرٹینٹی ہو چکی ہے پاکستان کی معیشت پہلے ہی بہران کا شکار تھی مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور روپیہ اپنی قدر تیزی سے کھوتا ہوا چلا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ آج کی اہم خبروں میں سب سے نمائع اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستانی روپی ہیز بین ڈی ویلیوڈ اور ریکارڈ لو پر پاکستان کی تاریخ میں آج روپیہ آ گیا ہے اور ایک سو چھہاسی روپیہ فی ڈالر پہ ٹریڈ ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ روپیہ جب اپنی قدر کھوتا ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے ہمارے قرضوں کا حجم بڑھ جاتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے سیاسی جس نے آج اس نہج پہ پاکستان کو پہنچا دیا ہے کہ پاکستان کی ولنربل جو معیشت ہے ایکانومی ہے وہ اس وقت مزید تشویش کا شکار ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس انسرٹینٹی کی وجہ سے کہاں کہاں اس کے اثرات آتے ہیں اور معاشی طور پر ہمیں کتنا دھچکا پہنچتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سرکاری ادارے کوئی کام نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے سرکاری ادارے سرکاری اداروں کی ایفیشنسی کے اوپر تو ہمیشہ پہلے بھی سوال کیا جاتا ہے لیکن چونکہ اب حکومت نہیں ہے اور آئندہ آنے والی حکومت کونسی ہوگی الیکشن میں وہ یہ ملک جانے والا ہے تو الیکشن کے اخراجات کیسے پورے کیے جا سکیں گے گو کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہا ہے کہ نوے دن میں یہ تین مہینے میں الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنی تیاری نہیں ہے ہم اتنے قلیل وقت میں یہ تیاری نہیں کر سکتے اور اس دفعہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے سلسلے میں بھی جا رہا ہے تو اس کے اخراجات مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہوں گے اور پاکستان کی ایکانومی اس وقت یہ بلینز آف روپیز کے ایکسپینڈیچر کرنے کی متعمل ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک مرحلہ ہے چونکہ یہ حکومت اپنی مقررہ میاد پوری کرنے سے پہلے خود ہی پرائم منسٹر نے اسیمبلیاں توڑنے کی سمری دے کر کہ حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے اس وجہ سے ایک آئینی کرائسس پیدا ہو گیا ہے ایک کانسٹیٹیوشنل ویکیوم کریئیٹ ہو گیا ہے اور اس نے ایک ایک ایکنومک انسرٹینٹی کو فروغ دے دیا ہے ملک کے اندر اور یہ ایکنومک انسرٹینٹی کی وجہ سے لوگ ویٹ انڈ سی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں انویسٹر سوچتا ہے کہ یا لیٹس سی وٹس گوئنگ آن اگلی حکومت کیسی بنے گی کون سی حکومت آئے گی اس کی کیا پالیسیاں ہوں گی اس کا کیا مینیفیسٹو ہوگا اس کے مطابق ہم سوچیں گے انٹرنیشنل انویسٹرز بھی اسی طرح سے سوچتے ہوں گے فورن انویسٹرز بھی اسی طرح سے سوچتے ہوں گے اور ظاہر ہے لوکل انویسٹرز جو کہ ڈیپلی انوالڈ ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اور معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی تھوڑا کوشس ہو جاتا ہے سرکاری دارے کام نہیں کرتے بڑے جو ترقیاتی کام ہیں حکومت کے وہ التوا کا شکار ہو سکتے جس کی وجہ سے پوری ایک ایک اکنامک سائیکل ڈسٹرب ہو سکتی ہے دوسری اہم بات آپ جانتے ہیں کہ ویسی دنیا کے اندر انٹرنیشنل کمارڈٹی پرائیسز جو ہے اس وقت ہائے رائز پر ہیں قیمتوں میں تیزی کا رجحان ہے آفٹر پینڈیمک آپ جانتے ہیں کہ سیچویشن پوری دنیا کے اندر بدلی ہے اور مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہوئی ہے مگر جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ اس وقت پوری دنیا کو ایک اور پریشانی کا سامنا ہے اور وہ ہے رشیا یوکرین کانفلکٹ کا رشیا یوکرین کانفلکٹ کی وجہ سے انرجی کی پرائیسز میں اضافہ متوقع ہے اور ہو بھی رہی ہے قیمتوں میں اضافہ جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ملک پر جو کہ انرجی کا کرائیسز ہے جہاں پر جہاں ہم میجر ایمپورٹ ہماری آئل کی ہیں ہمیں ہماری ایمپورٹ کی پیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اور آپ جانتے ہیں کہ روپیہ اپنی قدر کھوپ دیا ہے آج ایک سو چھاسی روپے دینے پڑ رہے ہیں ایک ڈالر کے اگیز تو اوویسلی ہماری ایمپورٹ جتنی بڑھ رہی ہیں آئل کی قیمتیں اگر بڑھتی ہیں تو ہمارا ڈیفیسٹ مزید بڑھ جائے گا ایک بات اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے وزیراعظم صاحب نے گزشتہ چند ہفتوں پہلے ہی ایک پاپولر فیصلہ معیشت کے حوالے سے کیا اور انہوں نے ایک سو پچاس روپے فی لیٹر پر پیٹرول کی قیمتیں روگ دیں اور بجلی کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ انہوں نے نہیں کھونے دیا بظاہر یہ ان کا ایک پاپولر فیصلہ تھا لا محالہ آئند آئندہ آنے والی جو کیر ٹیکر حکومت ہے وہ اس فیصلے کو کھنٹیونیو نہیں کر سکے گی کیونکہ میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں جب ہم آئل مہنگا خریدیں گے تو ہم کیسے پاکستان میں سستہ آئل بیش سکیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گردشی قرضہ ہے اس حوالے سے وہ بھی بہت بڑھ چکا ہے یہ صورتحال کا سامنا ہے ہمیں اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر ہو چکی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے آئی ایم ایف کیونکہ ہم قرض لیتے ہیں آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے اور دیگر ملٹی لیٹرل ایجنسیز سے اب حکومت کوہاں ہے حکومت ہی نہیں ہے کون کرے گا آئی ایم ایف سے مذاکرات جو ان کا ایکسٹرنل فسیلٹی کا جو پروگرام ہے پاکستان کی لونز کا جس میں ہمیں مزید قسطیں آگے ملنی ہیں اس کی ریسکیجولنگ ہونی ہے اور وہ پیسہ آنا ہے تو کون نیگوشیٹ کرے گا حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ فنڈ فسیلٹی is virtually paused as آئی ایم ایف awaits new government آئی ایم ایف نئی حکومت کا انتظار کر رہا ہے اور اس سے پہلے وہ آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکے گی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف سے negotiation کرنے کے لیے اگر موجود نہیں ہوگی team آئی ایم ایف نئی حکومت کا انتظار کرے گا اس کی policies کو دیکھے گا پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے گا restructuring کرنے کا ہمارے loans کو ملک میں ویسے ہی foreign exchange reserves ہمارے جو ہے وہ کم ہوتے وے نظرہ آ رہے ہیں اور ہماری اگر loan structuring فوری طور پر نہیں ہوئی restructuring نہیں ہوئی تو آپ یقین کریں current account deficit ہمارا mind میں رکھیں اس کو دیکھتے ہوئے معاشی بہران پیدا ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ تو یہ ای ایم ایف سے جو ہماری extended facility ہے funds کی وہ اس وقت halt ہو چکی ہے اور they are waiting for the new government اب کب نہیں government بنتی ہے اور کب آئے ایم ایف سے مذاکرات کرتے ہم چونکہ قرضوں سے ہمارا حکومتیں چلتی ہیں اور ہم اس کی repayment اور اس کے عدائیگی ہمیں وائل کی کرنی ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہو سکتی جناب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو non confidence آگئی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط آئی اور یہ early آگئی جبکہ حکومت کو ابھی ایک ڈیرہ سال رہ گیا تھا اس کو بھی پورا کر لینا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج ہم ایپریل کے مہینے میں چل رہے ہیں اور میں یا جون میں بجٹ پیش کیا جانا ہے اب بتائیے حکومت موجود نہیں ہے کون بجٹ بنائے گا دو ہزار بائیس تیس کا بجٹ کون پیش کرے گا کیا اس وقت تک کیر ٹیکر گورنمنٹ اس قابل ہوگی کہ وہ پیش کر سکے گی کیا کیر ٹیکر گورنمنٹ بن چکی ہوگی these are all the questions یہ ہے uncertainty یہ ہے غیر یقینی صورتحال جس کی وجہ سے کہاں کہاں پر ہمیں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں یعنی کہ آئندہ بجٹ جو کہ مئی جون میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہمیشہ ہر ساتھ وہ کون پیش کرے گا اور اس بجٹ میں جب آئی ایم ایف سے آپ کی ری سٹرکچرنگ نہیں ہوگی آئی ایم ایف سے نئے پیسوں کی آپ کی پاس کنفرمیشنز نہیں ہوں گی تو آپ کیسے میزانیاں آمدنی اور اخراجات کا بنا سکیں گے پی ٹی آئی گورنمنٹ came to a sudden and premature end which has left the country in a constitutional vacuum and economic uncertainty trade gap ہمارا بڑھ رہا ہے ستر فیصد اضافہ ہوا ہے ہمارے trade gap کے اندر اور ہمارا جو خسارہ ہے وہ ساڑھے پینتیس ارب ڈالر کے لگ بگ ہو چکا ہے nine months کے اندر ابھی پورا سال مکمل ہونا باقی ہے اور اگر سال کے اختتام پر جون کی closing پر it may exceed to 50 billion which is a huge deficit مارچ کے اندر trade deficit 12 فیصد اضافے کے ساتھ 3.45 billion ڈالر رہا ہے اسٹیٹسٹکس بیورو کے مطابق nine months کے اندر مارچ تک ہماری imports تقریباً 60 ارب ڈالر کے لگ بگ ہو چکی ہے جو کہ بہت high numbers ہیں کیونکہ اس کو match کرنے کرنے ہماری export بہت پیچھے ہے high imports and less exports 2.5 billion ڈالر to 2.8 billion ڈالر currently ہماری per month exports ہیں اور اس کو ہم 40 ہرب ڈالر ہماری حکومت expect کر رہی تھی جو کہ ممکن نہیں تھا تو اس situation کے اندر جب کہ آپ کا روپیہ اپنی قدر کھو رہا ہے مہنگائی already دنیا میں موجود ہے international commodity prices بڑی بھی ہیں oil کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان دیکھا جا سکتا ہے یوکرین اور ریشیا کانفلیکٹ کی وجہ سے ڈالر ہمارا پرواز کر رہا ہے اور لوگوں کا انویسٹرز کا جو confidence ہے وہ ختم ہو جائے گا تو کیا ہوتا ہے آپ کی روپیہ کے اوپر آپ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور لوگ سیف ہیون کے طور پر ڈالر بائی کرتے روپیہ بیچ دیتے اگر ساڑھے تین سال کی حکومت کی کار کردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے تو دو ہزار اٹھارہ میں ڈالر ایک سو بائیس روپیہ کا تھا اور آج ایک سو پچیاسی سے اوپر جا چکا ہے ڈالر میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں میں رہا ہے معاشی ادم استحقام اور سیاسی غیر یقینی صورتحال اس وقت ہمیں یہ محسوس کر رہے ہیں انیلسٹ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پاکستانی روپی اگینسٹ ڈالر کہیں دو سو روپے نہ ہو جائے اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میشت میں کیسا بہران پیدا ہوگا بہرحال انویسٹرز کانفیڈنس شیٹر ہو چکا ہے اس ساری سیچویشن کو میں دیکھ رہا ہوں اور اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں سٹاک مارکٹ نے اگلے دن ہی جس دن یہ رولنگ پیش کی اور اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا حکومت میں ساڑھے بارہ سو پوائنٹ گر گئی اس کو نظری نہیں آ رہا ہے کہ اگلے دن کیا حالات ہیں آگے کیا کیسے ملک چلے گا کون سی پولیسیز حکومت کی ہوں گی اور کون حکومت کرے گا اور آئینی طور پر ابھی اس کا سپریم کورٹ کس حل کی طرف لے کر جاتا ہے یہ تو ایف اینڈ برٹس کی سیچویشن ہے مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ کانسٹ آف کانسٹرکشن کتنی بڑھ چکی ہے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے یہاں پر کموڈیٹی پرائیسز لوگوں کے بجٹ سے نکل چکی ہیں ایکسیٹ کر چکی ہیں اور مشکل ہے زندگی اس وقت اور ایسی صورتحال میں ایکنامک انسرٹینٹی ہے سیاسی غیر یقینی صورتحال اور زیادہ ملک کو پیچھے نہ لے جائے کہیں معاشی تجزیوں کے ساتھ آپ کے صاحب نے دوبارہ حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر